جیسے میں ہوں میں ہندو ہوں لیکن میں مندر میں نہیں جاتا ہوں میں بالکل کسی کو بھی منع نہیں کروں گا میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں منع کروں گا کہ کل کو وہ کہے کہ بابا میں تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میں کہوں گا خوشی سے لیکن ہاں صحیح معنوں میں اس کا اسلام قبول کرنا ستو زاکر بھائی اچھلی میں پچھلے دو سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہا ہوں مجھے گھر میں ٹوٹلی بین کر دیا ہے پیس ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے مجھے پیس ٹی وی دیکھنے نہیں دیتے اور میں چھپکے سے آپ کی سلی بھی دیکھتا ہوں اور چھپکے سے نماز بھی پڑھتا ہوں تو میں آج اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میرا نام عمر دوبے ہے پروپر میں سولاپور سے ہوں آپ کے نام کی ہے نام عمر دوبے عمر دوبے مہین صاحب عمر دوبے سولاپور سے ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دو سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہے ہیں چھپکے 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 دیکھنے کا یہ حال ہے تو کھلا دیکھنے کا کیا حال ہونا اب عمر صاحب نے کہا کہ گھر کے لوگ نے پیس ٹی وی بینڈ کر دی ہے پھر بھی دو سال سے دیکھ کے میرے تقریر دیکھنے متاثر ہو کے آج وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا ایک اللہ میں مانتے ہیں مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں بے شک آپ مانتے ہیں کہ بدھ پرستی گلت ہے پورتی پوجہ گلت ہے گلت ہے آپ مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لئے دبردستی کر رہا ہے بلکل نہیں آپ اپنی خود کی خوشتیں قبول کرنا چاہتے ہیں بلکل پورے ہوش اور آواز میں کوئی بھی دباؤ مالی دباؤ فیزیکل پریشر کچھ بھی نہیں کیونکہ دبردستی کسی کو کوئی دھرم قبول کرانا اس دیش میں حرام ہے اور اسلام میں بھی کسی کو دبردستی مسلمان بنانا غلط ہے لیکن اگر کوئی اپنے خود مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے نہ میں نہ یہ دیش آپ کو رکھتا ہے کیونکہ ہمارے انڈین کانسٹیٹویشن میں صاف لکھا ہے اتنی بڑی ڈیموکریسی ہونے کے باوجود الحمدللہ اس ڈیموکریسی میں کانسٹیٹویشن میں لکھا ہے کہ ایوری انڈین سٹیزن ہز ارائیٹ تو پریچ پریکٹیس اینڈ فالو ایس ریلیجن مطلب کوئی بھی ناغرک ہے کوئی بھی اندوستانی کو حق ہے کہ اپنا من پسند دھرم کے اوپر عمل کریں اور اس کا پرچار کر سکیں تو اگر آپ اپنی خواہش سے قبول کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا ہے آپ پر کوئی بھی جبردستی نہیں ہو رہی بھائی سب کوئی بھی نہیں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دھرا سکتے ہیں میں شہادہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاء اللہ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ خامی عمی دے اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں جرد فردوس ملے میرے ایک ریکویسٹ ہے پیس ٹی وی کی وجہ سے مجھے تو اسلام ملا جو ذریعہ بنا پیس ٹی وی اور آپ کے سیڑھی میں تمام مسلم بھائیوں سے میں اور بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ زاکیر بھائی کی ہر ایک سیڑھی اور ان کے بیان لوگوں تک پہنچائے اور موبائل میں جو فالتو میں گانے کے بجائے اگر آپ کے کوئی بیان لوگوں تک پہنچائے تو ماشاءاللہ پوری دنیا اسلام کبول کرنے سے کوئی روپ نہیں سکتا ہے جزاک اللہ ہمارے لوٹے ہوئے مسلمان جیسا میں کہہ رہا تھا ہمارے لوٹے ہوئے مسلم بھائے ہم سب سے درخواست کرتے اور ماشاءاللہ بہت اچھا سیجیشن دے رہے کہ کہانے بجانے کے بجائے آپ زاکیر بھائی کی تقرید دیکھیں زاکیر بھائی کوئی بیچی اسلام تقرید دیکھ سکتے سن سکتے قرآن مجھے کا ترجمہ سن سکتے انشاءاللہ اس سے آپ اور زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا اور آپ کو ہدایت ملیں گے جزاک اللہ شکر مہین صاحب اور میں نے اپنا نام امان شیخ رکھا ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اپنا نام امان رکھا ہے اور امان میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جانتے پھر دوست ملیں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو ایک قرآن مجھے کا ترجمہ دوں گا آپ اگر سٹیج پہ آ سکتے اور میں ریکویسٹ کروں گا والنڈے سے کہ ترجمہ رکھ لیجئے جب تک آپ آئرے ہم دوسرا سوال لیں گے انشاءاللہ